اسلام علیکم دوستو آج ہم بنانے والے ہیں چکن ان ساٹھ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور بہت ہی کم چیزیں اس کے لئے ریکوار ہے نہ ٹیماتر نہ پیاس اور نہ گیگی ضرورت ہے اس کے لئے تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک چکن آپ اسے کٹ بھی سکتے ہیں اس کے پیسیز بھی کر سکتے ہیں یا پورا بھی لے سکتے ہیں ہم نے پورا لیا ہے اور ہم نے لیا ہے فور ٹیبل سپونڈ وینگر اور مسالوں میں ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپونڈ سالٹ اور ون ٹیبل سپونڈ ٹرمیٹ پاورڈر اور ون ٹیبل سپونڈ ہم نے لیا ہے کالی مرچ اور ون ٹیبل سپونڈ ہم نے لیا ہے گرم مسالہ سب سے پہلے ہم ان مسائلوں کو ایک بول میں ڈال لیں گے اور پھر اسے چمچے سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی اسے مکس کر لیں ابھی ہم شارٹ نائب سے چکن کو کش لگائیں گے لیکن توڑا احتیاط سے کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کی انگلیاں کٹ جائیں کیونکہ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں ابھی ہم چکن کو سرکا لگائیں گے اچھی طرح سے اس کو ہاتھوں سے لگا لیں تاکہ سرکے کا ٹیسک جو ہے پھر بعد میں چکن میں آئیں ابھی ہم نے چکن کو مسائلہ دینا ہے اس کے ہم نے جو کش لگائے ہیں مسائلہ اس کے اندر اندر ڈال دیں تاکہ یہ اچھی طرح مرینیشن ہو سکے مسائلہ لگانے کے بعد ہمیں اس کو تقریباً بیس یا پندرہ منٹ تک مرینیشن کے لئے ہاتھیں موسیقی جب تک چکن میں رینیٹ ہوتا ہے تب تک ہم کھڑائی میں نمک ڈال دیں گے ایک پوری پیکٹ نمک ڈالنی ہے ایوڈین استعمال کرو یا لوکل نمک ڈالو کوئی فرق نہیں دونوں استعمال کر سکتے ہو ابھی ہم اس کو فلیٹ کریں گے اس طرح تاکہ چکن جو کھڑائی کے ساتھ پھر ٹچ نہ ہو کھڑائی کو ہم چھولے پہ چڑھا دیں گے اور چکن جو اچھی طرح مرینیٹ ہوا ہے تو ہم ابھی اس کو کھڑائی میں ڈال دیں گے چکن کو آرام سے رکھ دیں اور جب ایک دپا چکن کو رکھ دیں تو پھر اسے نہیں ہیلانا ہے ابھی ہم اس کے اوپر ڈککن رکھ دیں گے ڈککن اچھی طرح رکھ دیں تاکہ اس سے باپ باہر نہ آئے ابھی اس کے اوپر کوئی بھی چیز رکھ دیں تاکہ سٹیم باہر نہ آئے اور اسے میڈیم فلیم پہ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھنا ہے پکنے دینا ہے اسے اچھا دوستو تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم نے کھڑائی کو چھولے سے اتارا ہے اب ہم اسے دیکھیں گے ڈککن احتیاط سے کھولنا ہے تاکہ سٹیم اپ کے اوپر نہ آئے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو بہت ہی زبردست چکن بنائیں بہت ہی اچھی سمیل ہے اب ہم اسے چک کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی گرم ہے ماشاءاللہ بہت ہی سوفٹ ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نرم اگر میں اسے زیادہ کیچوں گا تو ہڈی نکل جائے گی اس سے بہت ہی نرم بنتا ہے دوستو ہم نے چکن کو کھڑائی سے نکال دیا ہے بہت احتیاط سے کیونکہ یہ بہت زیادہ نرم ہے دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنا ہے اور بہت ہی نرم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور آپ اسے چھول کے ساتھ کنا چاہے یا چھٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اسے چھائے کے ساتھ بھی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اچھا دوستو تو اپنا حیال رکھے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہاں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی